جی اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں تمام بھائی امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے آج سنڈے تھا تو تمام بھائی ان کو بتا کہ جیسے سنڈے کو کام زیادہ ہی ہوتے ہیں کام نہیں ہوتے تو کاموں میں مصروف تھا صبح کا تو ابھی ذرا فارق ہوا تھا تو سوچا کیوں نے بھائیوں میں لے ویڈیو بنا لی جائے آج جو کام کرنا ہے اس کے اندر پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے بجز کے بچے جو ہیں وہ سپریٹ کرنے اور لوگ برڈ جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کرنا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جو اپنے یہ لوگ برڈ کے بچے ہیں چیکس ہیں ان کو ہم نے بجز کے ساتھ رکھا گیا اور جو دوسرے بڑے چیکس تھے ان کو ہم نے وہ اوپر شفٹ کر دیا تھا ابھی جو ہے ان تینوں کو پکڑ کے فیشر کو اور دوسرے جو بچے ہیں ان کو پکڑ کے یہاں پہ نیچے والے کیج میں شفٹ کرنا ہے اور نیچے سے لوگ برڈز کو پکڑ کے اپنا بجز کو پکڑ کے ہوگوں کو پکڑ کے انہیں جو ہے ہم نے اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دینا تو ایک کام تو یہ ہے اور دوسرا کام جو آج لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈب ہماری ایک پیر تھا جو اس خانے میں تھا جس کا بچہ بھی ایکسپائر ہو گیا تھا اس کو جو پیر کو تھوڑی سی سردی لگ گیا تھی جس کی وجہ سے میں اس کو پکڑ کے نیچے لے گیا تھا تاکہ اس کو زرہ ہیٹ ملے اور زرہ اس کی کیر بھی کی اس کی ملٹی ویٹا میں اس کو چلائے ہیں تو وہ زرہ بہتر ہو گیا تو اب یوں ہے کہ اس پیر کو بھی پڑ لے کے انہیں اور یہ کام بھی کرنا ہے باکہ یہ کام میں کر لے تو اس کے بعد آپ کو سیٹ اپ کی اپ ڈیٹ بھی دیں گے جی تو یوں ہے کہ پہلے جو ہمارے لاب برڈ ہیں انہیں پکڑ کے ہم نیچے چھوڑ دیتے ہیں لاب برڈ والے خانے میں اس کے بعد یہاں سے بجیز جو ہیں ہمارے ہوگو انہیں پکڑ کے اوپر چھوڑ دیں گے تو پہلے لاب برڈ پکڑتے ہیں ایک ایک پکڑتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں جی تو پہلا جو ہے بچہ میں نے اوپر سے پکڑ لیا اوپر رہ گیا دو اور یہ میل ہے اس کو نشان میں نے لگیا تھا ان کا تھوڑا سر پہ اس لئے اس کا سر جو ہے ڈرٹی ہوا تھوڑا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس کو ان نیچے چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اوپر سے دوسرا پکڑ کے وہ نیچے چھوڑیں گے تو یہ اس کو چھوڑ گیا ہے کیج کے لئے ٹھیک ہو گیا اب اوپر سے پکڑتے ہیں دوسرے اور ان کو چھوڑتے ہیں نیچے جی تو دوسرا بھی ہم نے پکڑ لیا اوپر سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فیمل ہے یہ جو ہے فیڈ لیتی ہے اور وہ جو دوسرا پہلے پکڑ کے چھوڑا ہے اس کو پیڈ کرواتا ہے اس کو بھی چھوڑ گیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک رہ جائے گا ہمارا فیشر اس کو بھی پکڑ کے چھوڑ دیں گے تو یہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی اب پانچ کامل لٹینوں اس کیج میں ہو گئے ہیں تین یہ بیٹھیں اور دو یہ ابھی فیشر کو بھی پکڑتے ہیں اچھر ہے ہمارا اس کو پکڑ کے نیچے چھوڑتے ہیں اور اس کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں پھر کو بھی ہم نے پکڑ لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ما شاء اللہ اس کی ماسکنگ پروپر ماسکنگ میں بہت خوبصورت بڑا ہے اس کو اس کی آنکھ ڈیفیکٹڈ ہے جس کی وجہ سے یہ ہم نے ہولڈ کیا ہے تو جیسے ٹھیک ہوگی یا اس کو سیل کر دیں گے یا اس کے لیے کوئی فیمیل آگ کے تو اس کا پیر بنا دیں گے تو یہ تینوں جو اوپر اوپر والے کیج میں ہمارے پاس لاب برڈ تھے وہ پکڑ لیا ہم نے اوپر والا کیج ہو گیا خالی اب اس کو بھی اس کیج میں چھوڑ دیتے ہیں اور بجز جو ہیں انہیں پکڑ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جی تو پہلا ہم نے ہوگو پکڑ لیا اپنا جو ٹی سی بھی ہے ڈبل فلاول میں اس کو اوپر چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد دوسرے پکڑتے ہیں اور تمام بھائیوں کو انشاءاللہ اپنے تینوں بجز ہیں بچے آپ کو آج دکھائیں گے انشاءاللہ تو اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا اوپر یہ دیکھیں ہاتھ پہ بیٹھیا تا ڈرتا نہیں ہے اچھا اب دوسرا پکڑ لیتے ہیں کوئی بھی جو ہاتھ میں آتا ہے جی تو سینمن گری جو ہے ہمارا بجی ہم نے وہ پکڑ لیا ہے اور یہ کاٹ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کلر ہے اس پیٹل میں فلاور اس کا نہیں ہے تو اس کو اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور آپ پکڑ لیتے ہیں ہمارا لاسٹ جو رہ گیا البائنو بجی اس کو جی تو وائٹ والے کو بھی میں نے پکڑ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا فلاور جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ فلاور اس کا نہیں ہے میس پیٹل ہے یہ بھی تو تینوں ہم نے پکڑ لی ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ اوپر جی تو تینوں بجی ہم نے اوپر چھوڑ دی ہیں اور نیچے والے کیج میں ہمارے پاس ماشاءاللہ تقریباً آج اس میں جو چھے لاب برز ہیں وہ اس میں آ چکے ہیں بس چھے ہی رکھیں گے اس سے زیادہ اگر آپ جو دوسرے بچے نکلیں گے یا تو ان کو نیچے شفٹ کر دیں گے یا جو بھی کچھ سسٹم بنے گا یا دیکھیں گے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جگہ ہمارے پاس کم ہے جی تو بجیز کو آپ نے دیکھا کہ میں نے پکڑ کے اوپر چھوڑ دیا اور لب برز کو اوپر سے پکڑ کے نیچے چھوڑ دیا اب آپ کو جو دوسری چیز میں نے آپ کو کہا تھا کہ دف کا ہمارا جو پیر ہے جو تھوڑا سا لوز ہو گیا تھا بیمار ہو گیا تھا تو اس کو نیچے لے گیا تھا میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا اس کو دوائیاں دیں تھوڑی سی اور کچھ اس کو ہیٹ ملی تو وہ ٹھیک ہو گیا اس کو لے کے آتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں اب اس کا کیج میں یہ اس کا کیج ہے جہاں پیس نے بچے بغیرہ بھی ہیچ کیے ہوئے ہیں تو نیچے جلتے ہیں اور اس پیر کو لے کے آتے ہیں جی تو یہ پیر ہے ہمارا جس نے پہلے چک بھی ہیچ کیا ہوا تھا تمام بھائیوں نے دیکھا تھا یہ وائٹ ٹیل اس کا میل ہے اور ڈائمنڈ کی اس کے ساتھ جو ہے فی میل ہے تو یہ تھوڑا لوز ہو گیا تھا پیر جس کی وجہ ہے اس کو نیچے لے گئے ہیں اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اب بہت اچھا ہے پیر جو ہے بہت اچھی اپنا ایکٹیوٹی میں آگیا ہے اور سلدی جو ہے اس کی وہ ختم ہوگی ہے جو سلدی اس کو لگی رہی تھی تو اس کو جو ہے پکڑ کے اس کے کیج میں چھوڑتے ہیں اور آپ بھی بھائیوں کو دکھاتے ہیں جی تو دونوں پر جو ہیں ہمارے میل اور فی میل ان کو میں اندر لے آئے ہوں پکڑ کے اور ان کے کیج میں ان کو چھوڑ دیا ہے جی تو ڈاوز کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے بجیز کو جو ہے اوپر چھوڑ دیا ہے اوپر شفٹ کر دیا ہے اور لو بڑ کو جو نیچے شفٹ کر دیا ہے باقی ابھی دیکھ دیکھتے ہیں سیٹ اپ کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آج کیا چال رہا ہے سیٹ اپ پہ اور دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا لو بڑ کا پیر ہے اس کے کتنے انڈے ہو گئے ہیں جس کے بچے ہم نے لگ کیے تھے اور جو ہمارا کوکٹل کا پیر ہے جس نے دو انڈے دیا ہے اس کے بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے انڈے دیتی ہیں جی تو یہ ہمارا لو بڑ کا باکس ہے وہ دیکھ کے باہر نکل آئے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈے آگئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین انڈے جو ہیں اس میں لے ہو چکے ہیں اور نیسٹ ابھی نیسٹنگ انہیں میں نے نہیں دی تھی اسی بورے کو انہوں نے جو ہیں نیسٹنگ یوز کر لیا بتورے نیسٹنگ اچھا تو یہ ہے کہ جو رنگ برڈ ہیں یہیسے فیشر ہو گیا البائنو ہو گئے یعنی جو بھی رنگ برڈ ہیں لو بڑ کے اندر وہ تو نیسٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں یعنی جب تک انہوں نے نیسٹنگ نہ دی جائے وہ بریڈ نہیں کرتے لیکن جو ہمارے یہ جو روزی کولی فیملی ہے جس کے نون رنگ برڈ جس کو کہتے ہیں لاب برڈ تو اس کے اندر یوں ہے کہ اگر آپ نے نیسٹنگ نہیں بھی دی بھی ہلکا بہت بورا پڑا ہے اور اس طرح تھوڑی بہت نیسٹنگ ہے تو اس کے اندر یہ بریڈ کر دیتے ہیں اگلے کر دیتے ہیں تو انہوں جو میں نے بورا ہی ڈالا بچے تھے تو انہوں نے اسی بورے کے اندر اگلے کر دیا آپ کو پتہ جیسا کہ میں نے بچے لگ کی ہیں اور اگلے دن ہی جو انہوں نے انڈا لے کر دیا تھا تو ابھی چلتے ہیں نیچے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بجز کے ہمارے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن جی ماشاءاللہ بڑے تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی چھوٹے ہی ہیں زیادہ بڑے نہیں ہوئے ابھی ٹائم لے لگے گئے ہیں اچھا اور دوسری چیز جو تمام بھائیوں نے دکھانی تھی وہ ہمارا یہ کوکٹیل ہے یہ نکل آئی تینوں اڑ گئے ہیں تو اس کے اندر انڈی چیک کرنے ہیں کہ اس باپس کے اندر دو انڈے تھے اوزن اور آج دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے انڈے جو ہیں وہ لے ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن اس کو رکھتے ہیں یہاں پر نیچے اور اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ انڈوں کی سچویشن کیا ہے کتنے انڈے آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ دو انڈے یہاں پر پڑے ہیں کیونکہ ابھی فیمل لکھ لیا تو وہ ہلا دی ہوں گے اس نے اور دو انڈے یہ پڑی ہیں چار انڈے جو ہیں اس ہمارے پیر نے بھی لے کر دی ہیں تو ماشاءاللہ جیسا کہ آپ بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے دوسرے پیر نے بھی چار انڈے لے کر دی ہیں ابھی تو اس نے چار انڈے دی ہے ابھی جب یہ اپنی پوری لائنگ کر دے گی تو اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہم اس کے انڈوں کی فرٹیلتی چیک کریں گے کہ کتنے انڈے فرٹائل ہیں اور کتنے انفرٹائل ہیں تو یہیں پہ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں تمام بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل زمزم برز کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اسلام علیکم